بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری تفصیل آپ کو آگے ویڈیو میں ملے گی ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ریٹ بٹن آپ کے بلکل سامنے ہیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکان کا بٹن ہے جب آپ اس کو پریس کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کا نوٹفیکشن جلدی اور آسانی سے آپ کو مل جاتا ہے اس سے آپ کا ہمارا رابطہ ہمیشہ قائم رہتا ہے تو چلتے ہیں بلا تافید ویڈیو کی تفصیل دیئر ناظرین اور میرے موزید اساتذہ کرام کنٹریکٹ اساتذہ کے لیے ایک بڑی خوش خبری آگئی ہے اہم خبر آگئی ہے پنجاب سرویس ٹریبونل نے فیصلہ سنا دیا ہے کنٹریکٹ اساتذہ کو تاریخ تقردی سے مرات دینے کا حکم دے گیا کیا ہے کیا حکومت ایڈیوکیٹرز کو بھیڑ بکریاں سمجھ رہی ہے جسٹس منظور میں اپیل خارج کا بھی ہے سپریم کورڈ کے جسٹس منظور احمد ملک اور جسٹس منصور علی شاہ نے کنٹریکٹ اساتذہ کو تاریخ تقردی سے مرات دینے کا حکم جاری کر دیا عدالت نے پنجاب اکمہ دیزہ اساتذہ کو تاریخ تقردی سے مرات دینے کے حیصلے کے خلاف اپیل خارج کا بھی فاضل بینٹ نے چی سیکٹری پنجاب کی اپیل پر سمات کی عدالت میں مرسلی صدر ایڈوکیٹرز ایسسیئیشن پنجاب محمد صفدہ سمیت دیگر قریش ہوئے چی سیکٹری پنجاب کی جانے سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل رانہ سمشاد خان نے دلائل بی اپیل میں موقع اختیار کیا گیا تھا کہ پنجاب سرویس ٹریبونل نے پروین شاہ سمیت دیگر اساتلہ کو تاریخ تقریش مرات دینے کا کھول دیا ایڈوکیٹرز اساتلہ تاریخ تقریش مرات حاصل کرنے کا قانونی استحقاق نہیں رکھتے عدالت پنجاب سرویس ٹریبونل کنٹرکس اساتلہ کو تاریخ تقریش مرات دینے کا فیصلہ کل آدم کرا دے جسٹر منظور عمد ملک نے استفسار کیا کہ کیا حکومت اساتلہ کو بھیڑ بکریاں سمجھ رہی ہے کیا اساتلہ کو ملک سے بہر نکال دے کیوں نہ خیقی تعلیم کو افتدائی ملازمت کی مرات نہ بھی جائیں اساتلہ معاشرے کا قابل اعترام پیشہ ہے عدالت نے پنجاب سرویس ٹریبونل کا ایڈوکیٹرز کو تاریخ تقریش مرات دینے کا فیصلہ پر قرار کرتا ہے تو دیار ناظرین اتنی اہم خبر آپ کے سامنے آگئی اگر آپ کو یہ خبر اچھی لگی ہے اچھی لگی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں بٹن آپ سے بلکہ اٹھا میں اسکتا دیل آئی جب آپ اس کو پریش کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کا نوٹیفیشن جلدی ہونا سن سے آپ کو مل جاتا ہے اس سے آپ کا اور ہمارا رفتہ ہمیشہ قائم رہتا ہے کیونکہ ہم آپ کے لئے نئی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ ملاتے رہتے ہیں ہفتے رہے مسکراتے رہیں شاد رہیں عباد رہیں دعوں میں یاد رہے گا شکریہ اللہ حافظ